اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویگوٹل آئی نو سو جو مارڈل ہے اس کو پاسورڈ لگ جائے تو کس طرح کھولا جا سکتا ہے یا کوئی بھی ایم ٹی کے کا موبائل ہے اس کا کوڈ لگ جائے تو آپ اس کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو دو چیزیں بہت ضروری ہوں گی جس کا لنک ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا ایک تو ایم ٹی کے کے یو ایس بی ڈرائیور اور دوسرا جو انلاکنگ کا ٹول ہوتا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا یہ دونوں چیزیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہیں اور ایم ٹی کے کے یو ایس بی ڈرائیور جو ہیں وہ آپ نے کمپیوٹر میں انسٹال کر لینے ہیں تو دوستو ٹول جو ہے اس کو اپن کر لینا ہے ٹول کو اپن کرنے کے بعد آپ کو ایک ٹول کی اوپر فارمیڈ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے فارمیڈ کے اوپر کلک کر دینی ہے اس کو کلک کرنے کے بعد پہلا آپشن آپ نے چوز کرنا ہے اور اوکے کا بٹن دبا دینا ہے اب آپ نے موبائل کو بند کر لینا ہے تو موبائل کو بند کرنے کے بعد آپ نے کوئی بٹن پریس نہیں کرنا صرف آپ نے یو ایس بی کیبل پلاگ ان کر دینی ہے یو ایس بی کیبل پلاگ ان کرنے کے بعد آپ کو ایک سکرین کے اوپر گرین سرکل نظر آئے گا دوستو گرین سرکل اس صورت میں نظر آئے گا جب آپ کے ایم ٹی کے کے یو ایس بی ڈرائیور انسٹال ہوں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین کے اوپر سبس کلر کا ایک سرکل آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے موبائل کا جو کوڈ ہے وہ کھل چکا ہے تو دوستو میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ پہلے جو کوڈ آ رہا تھا وہ اب نہیں آ رہا تو میں یو ایس بی پلاگ اوٹ کر کے اس کی بیٹری بھی نکال لیتا ہوں بیٹری نکالنے کے بعد دوبارہ ڈالنے کے بعد ہی یہ فون آن ہوگا دوستو آپ یو ایس بی کی گیبل پلاگ اوٹ کرنے کے بعد ڈریکٹ آن کریں گے تو یہ آن نہیں ہوگا اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل آن ہو گیا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ یہ کوڈ نہیں مانگے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کوڈ نہیں مانگا اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سیٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات